السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ اللہ شکر ہے میں بی بی کوئی ٹھیک ہوں جی تو یہ میں آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جب پروسس کر رہی تھی تو میں کرنا بھول گئی تھی میں بنا رہی ہوں مکہی کی روٹی مسی روٹی آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا جن کو نہیں پتہ جس میں بہت سی چیزیں ڈلتی ہیں یہ آٹھا زرہ دیکھیں نا دردرہ سا ہے اس طرح ملائم نہیں ہے جیسے پاکستان میں وغیرہ میں دیسی ملتے ہیں لیکن کوئی نہیں یہ پھر جھڑتا نہیں ہے لیکن چلو کوئی نہیں جھگا کرتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے دنیا اور سوکہ دنیا تھوڑا سا پیاز اور سبز میرچ اور کہہ ڈالا ہے ادرک اجوائن اور زیرہ یہ میں نے ڈالا ہے ابھی میں بنا رہی ہوں آٹھا اس کو اچھے سے میں مسل دوں گی منہ ہاتھ پہ پتہ نہیں کالا شیڑ کس چیز کا آ رہا ہے شاید میں پیچھے سے کھڑی ہوں لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے مسل دوں گی اور پانچ چھے منٹ کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی یہ دیکھیں لیکن اس طریقے سے اچھے طریقے سے یہ نہیں ہوا ملائم کیوں کہ یہ دیکھیں نا ہاتھوں پہ شیڑ کس چیز کا آ رہا ہے اچھا تو کیا کہتے ہیں اچھے سے میں نے اس کو مسل کے رکھ دی ہے پیاز وغیرہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بہت مزے کی لگتی ہے چائے کے ساتھ اور کعوہ کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے مجھے پرسنل ویسے جو آر با جرائی کی روٹیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت پسند ہوتی ہے تو یہ میں نے آٹا بنا کے رکھ دیا اب میں اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ایسے رکھ دوں گی تھا کہ یہ تھوڑا سیٹرل ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں بناؤں گی اور میں بتاؤں گی ٹوٹی گی مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ آٹا صحیح نہیں ہے اب آٹا توا جو ہے میرا گرم ہو گیا اس کو میں گریس کر لوں گی تھوڑا سا اس پہ نا آئل لگا دو گی تاکہ نا پہلی روٹی کے لیے نا تھوڑا سا لگا لے نا تو اچھا رہت ہے پھر چپکتی نہیں ہے لیکن پھر اب میں اس کے بنا لوں گی پیڑے جتنی مجھے چاہیے پیڑے بنا کے تو پھر میں آپ کو لوگوں کو روٹی بنا کے دکھاتی ہوں اور ہاتھ گیلہ کر کے نا تو تب میں آٹا کر کے دے رہی ہوں میں نے کہا پہلے میں کھانا بنا لوں یہ والی اس میں بہت میس ہوتے تو اس کے بعد میں صفائی کروں گی تو اس وجہ سے یہ ہے میسہ پہ اگنور کیچے گا چلو اب میں بنانے لگی ہوں روٹی تو اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کے گول پیڑے بنا دینے اس کو ایسا ایسا سے پھر نہ دباتے جانا ہے لیکن یہ ٹوٹ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے بنا لی بہت مزے کی بنی تھی روٹی ٹیسٹ وائز تو بہت اچھی تھی لیکن جو ہے اس طرح پانی ہاتھ پہ لگا کے ایسے ایسا ایسا اس کو کرتے جانا پھیلاتے جانا ہے دیکھیں تھوڑی سی کرنے سے نا یہ ٹوٹ رہی ہے لیکن بہرحال بن گئی میں نے سوچ ہے جب دوبارہ بناوں گی نا تو اس بھی بیسن ملا دوں گی کیونکہ اس کا آٹا جو ہے نا دیکھنے سے بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بھی ایسے نہیں ہے ملائم نہیں ہے ایسے دردرہ دردہ جیسے ریت ہوتی ہے نا ایسے ابھی میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں کہ کیسے بنتی ہیں جی یہ میں نے ڈال لی ہے آپ کو کناروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ نا ٹوٹ رہی تھی روٹی بہت زیادہ لیکن پھر بھی جو ہے نا بنی بڑی مزے کی تھی آئل میں نے اوپر لگا دیا اور اس کو نا پھر ایسا ایسا چیک کرتے جانا ہے کہ صحیح بن جائی ہے دیکھو میں نے پلٹ دیا ہے اس میں وہ پیاز مرچے نظر آ رہی ہیں بڑی مزے کی لکھتی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ مکھن لگا سکتے ہو اوپر اگر آپ کے پاس ہو تو دیسگی بھی لگا سکتے ہو میں اتنا ہیوی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیا ریڈی بہت ہیوی تھا تو میں نے بس تھوڑا سا گی لگایا اس کو یہ دیکھیں بننے میں دیکھو کتنی اچھے لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھی آپ اس میں سرخ مرچے بھی ڈال سکتے ہو سرخ مرچے ہیں اور مطلب جو آپ کو مسالے اچھے لگتے ہیں آپ اس میں سب اس میں ایڈ کر سکتے ہو جی تو یہ بن گی بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی میں جب تک روٹی جو ہے پڑ رہی تھی میں نے کہا باہر کا ذرا نظارہ لوں یہ دیکھیں میرے کے چند سے نا یہاں کے سارے پہاڑی ہے ایسے راستہ ہے اور پہاڑ کو کٹ کے انہوں نے اوپر گھر بنائی ہوئے ہیں تو چلیں چلتے ہیں آج ہم نے کرنی ہے گروسری شاپنگ کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے کی نہیں تھی اور بہت سی چیزیں جو تھے دالے کالے چنے وغیرہ جو ہے نا وہ سب ختم تھا تو وہ ضروری ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو گروسری شاپنگ بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیں گے تو آئیں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں موسم دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے لیکن بادل بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں یہ کبھی بارشی ہوتی ہے لگے دار بارشی ہوتی رہتی ہیں اب تقریب ہفتہ ہو گئے تو بارش نہیں ہو رہے موسم دیکھیں کتنا خوبصورت بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور دھوپ بھی فل تیز نکلی ہوئی ہے یہ میں آپ لوگوں کو ہائے کہہ رہی ہو ہائے وائی ٹی فائملی چلیں تو پھر چلتے ہیں دیر کس بات کے کیونکہ آگے پھر شام ہونے والی آئے تو جلدی جلدی کر کے واپس گھر بھی آنا ہے اور ڈینر بھی بنانا ہے اب بھی موسیقی 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 ہاں جی تو ہم پہنچ کے سب سے پہلے ہم ہاں ہسپیٹل گئے ہیں ہم ہسپیٹل میں ڈاکٹر کے ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ سٹمک میں بہت زیادہ پین ہو رہی تھی تو اس کی میڈیسن لی تو بہت اچھی میڈیسن انہوں نے دی بہت اچھے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فاطمہ نام ہے شمخ ہسپیٹل میں ہوتی ہے اگر الباہ میں کوئی ہو تو آپ یہاں پہ آسکتے ہیں بہت اچھا جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور سمجھ بھی جاتی ہیں بہت آسانی سے اس کے بعد جب ہم ہسپیٹل سے باہر نکلے تو موسم کچھ یوں خراب ہو رہا تھا عجیب سا ہو رہا تھا موسم جیسے نا بارشانے والی ہے ہم آئی چلنا شروع ہو گئی تھی لیکن ابھی ہم نے جانا تھا پانڈا جہاں سے ہم نے لینے تھا گروسری کیونکہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا پکانے وغیرہ کو ہم ابھی پہنچ گئے ہیں پانڈا میں ابھی ہم یہاں سے لیں گے سبزی وغیرہ دال ماش کی دال کے لیے میرا اتنا دل کر رہا ہے نا تو سپیشل میں ماش کی دال لینے آئی ہوں کہ مجھے دال لینے ہی لینے ہی ہے کالے چنے ہو گئے لوبیا ہو گئے ڈوبوں میں ملتے ہیں لیکن جو گھر میں اوال کے بنائے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں جب میں نے چنے بنانے ہونے تھا میں کافی زیادہ چنے ایک ساتھ اوال کے رکھ لیتی ہے تازہ تازہ سبزیاں کچھ سبزیاں تازہ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں ہم نہیں لیتی دوسری جگہ سے لے لیتے ہیں تو جو سبزیاں فریش فریش تھی وہ ہم نے لے لی میں آپ لوگ دکھا رہے ہیں آپ جسٹ کلر دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ کی شان دیکھیں لیمن بڑے بڑے یہ لیمن یہ والے لیمن جو ہوتے اس کا چلکہ بہت بڑا ہوتا ہے اور گاجرے دیکھیں ترہا ترہا کے مرچنگ کلر بینز اور یہ ہے بھینگن ہیں یہ ہے بھنڈیاں گاجر بہت زیادہ جو ہے نا اچھے اچھی جو کلر لگ رہے تھے مجھے ایسے فریش کلر بندگو بھی بغیرہ تو جو چیزیں ہم نے لینے تھی وہ ہم نے لے لی پھر ہم نکل آئے باہر میں نے لی کوفی تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں باہر کا حسین نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت سنسٹ ہے دیکھیں آسمان میں دیکھیں ایسے لئے تھے بادلوں کے پیچھے جیسے آگ لگی ہوئی ہے ریڈ ریڈ سے ہوا پڑا ہے اتنا مجھے یہ خوبصورت لگ رہا تھا میں نے جلدی سے کیپچر کر لیا میں نے کہا آپ لوگ کو تو دکھاؤں کہ الباہر کا سنسٹ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سبحان اللہ اچھا اور کافی لوگ اس کو کیپچر کر رہے تھے کیونکہ اس کا بیو ہی بہت خوبصورت تھا اچھا بھی ایم ویڈ کر رہی تھی کہ چلے گاڑی میں چلتے ہیں پھر میں نے کافی لی کافی شوفی بھی کیونکہ تھانڈ بہت زیادہ تھی تو پھر ہم میں نکل پڑے رہے گر کی طرف ہو بہت مجھے نظارہ خوبصورت لگ رہا تھا سبحان اللہ بہت پیارا لگ رہا تھا کلر دیکھیں نا کتنے خوبصورت ہے یہ راستے میں یہ دیکھیں نا ان پرانگروں کے نیچے لائٹس لگائی ہوئی ہیں کسے بھون کے اس میں پانیشانی ڈال کے جتنا شوربہ چاہیے تھا کالو میرچوں میں بہت مزے کی بنی ہوئی تھی یہ بنائی اور ساتھ میں تھے گڑ والے چاوال گا آپ لوگوں میں سے کس لوگوں کو گڑ والے چاوال پسند ہے بہت مزے کے بنتے ہیں بہت زیادہ مزے کے تو چی اور باس پھر ڈنر ہو گیا ہے پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتائیں گے پلیز میرے ویڈیو کو ضرور واش کیجئے میں ایک چیز آپ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ اس میں یہ سارے ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں اور اوپر شہد ڈالا ہوا ہے شہد کے اندر بہت ہرلی ہے بہت صحت کے لیے اچھا ہے بہت خوبصورت طریقے سے سجائے وہ لگ رہے ہیں جیسے لگتا ہے جیسے سٹکر لگ ہوا باہر سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ